السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سردار شاہویز آج جی اپنے کلائنٹس کے ساتھ انیویسٹرز کے ساتھ ویورز کے ساتھ ہم برج العرب کی آج تقریب ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم آپ کو کمپلیٹ اس کی تقریب دکھائیں گے جو بھی مینجمنٹ کے معاملات ہوں گے جو بھی مینجمنٹ آج اناؤنسمنٹس کرے گی انشاءاللہ تعالی وہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے اور میں نے کہا کہ جنے گیٹ آپ کو بریف میں کر دیتے ہیں جو ب یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس سے بہتر یہ جو اس سائیڈ پہ ہے میری دائن سائیڈ کے اوپر یہ جو روڈ ہے یہ آرہا ہے پنڈی اسلام آباد سے اسلام آباد سے جو روڈ آرہا ہے اس کی مین جیٹی روڈ کے اوپر ہی جو یہ آگے چکری کی جانب جا رہا ہے اور یہ روڈ آگے پنڈی کی جانب لنک کرتا ہے اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ سمارٹ سیٹی اپنی پیشن ہے ساتھ ساتھ آپ کو مزید یہ بتاتے ہیں کہ جو ورڈ سیٹی نے جتنے بھی اس کے دیز جو انہوں نے ہم لوگوں کو دکھایا ہوا تھا کہ اس قسم کا جو ہے وہ بنے گا تو اس کے مدد مقابل ہی الحمدللہ جو ہے ابھی وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہم آپ کو یہ جو اس سائیڈ کی اوپر ہے یہ بلو ورڈ سیٹی کا جو ہے وہ سائیڈ آفیس ہے یہاں پر جو ہے بلو ورڈ سیٹی کا یہ سائیڈ آفیس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہے یہ دکھائیں کہ جو انہوں نے منارز دیئے تھے جو پائل کور ہے اس کے اوپر بھی کمپائل ہوئ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیویلپمنٹ انشاءاللہ مزید اندر بھی آپ کو جا کے دکھائیں گے آج کا جو مین ٹوپک ہے وہ بیسیکلی برج العرب کی جو تقریب ہے اور جنہوں نے ہائی رائز کمرشلز لیے تھے بلو ورڈ سیٹی کے اندر اس کی جو پوزیشن ہے آج جو مینجمنٹ ہے وہ انشاءاللہ دے گی تو جن دوست اب آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ وانچ کریں تاکہ جو ممبرز ہیں بلو ورڈ سیٹی کے وہ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ آج کی تقریب میں بہت سے ایسی انانسمنٹس ہوئیں اور وہاں پر کتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہاں پر شرکت کی ہے ویورز یہ جیسا ہم نے پیچھے آپ کو دکھایا کہ لینڈز جو روڈز ہیں وہ کارپٹ ہو چکے ہیں اور وین بولیوارڈ ہے اس کے ساتھ آج جو برجل عرب کی جو تقریب ہے اس کے حوالے سے آج جو پروگرام ہے میں نے جیسا آپ کو فرشٹ کے اوپر بتایا کہ ہم برجل عرب کی آج جو مینجمنٹ ہے اس کا آج افتتا کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہور مرسکٹ بلیو موسک جتنے بھی ان کے جو فیچرز ہیں جو انہوں نے وہاں پر بنانے جا رہے ہیں جو کہ پورے ہی ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے اس طرح کے فیچرز کسی سوسیٹی کے اندر بھی نہیں ہیں جو کہ اس کے آس پاس ہوں تو اس کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی آپ جیسا میں نے آپ کو دکھایا کہ روڈز لینڈ سٹیٹس اس کے علاوہ یہ کوئی فرسٹ پروڈیکٹ بلیو ویڈ سیٹی نہیں کر رہی آر لیڈی جو ہے وہ بلیو ٹون لہور اور اس کے ساتھ جو ہے اور بھی ان کے ابھی یہ آج جو وامی ریزیڈنشل کا جو بلوک ہے میرے خیال سے ہم اس ایریے کے اندر آج موجود ہیں اور اس کے اندر جو ہے آج انہوں نے یہ تقریب رکھی ہے اب یہ دیکھیں کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ قریب بھی ہیں ہم لوگ جہاں پر پروگرام ہے وہاں پر پہنچنے والے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے لوگ جو یہاں پر جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ آج اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں کوئی یہ پاگل تو نہیں ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو تنقید لوگ کرتے ہیں میں ان کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو اتنی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں اور اتنا بڑا جو ہے ہے وہ فنکشن ہے انشاءاللہ تعالی اندر آپ کو فنکشن بھی کمپلیٹ دکھائیں گے کہ اتنا بڑا جو فنکشن انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے مینجمنٹ نے تو یہ لوگ جتنے بھی ہیں ایک تو بندے کی بات کے اوپر تو چلو یقین کیا جا سکتا ہے کہ بلو ورڈ سیٹی ڈیویلپمنٹ نہیں کرے گی بلو ورڈ ایسا ہے بلو ورڈ ایسا ہے تو یہ اتنے لوگ سارے جو ہیں یہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بھی پروجیکٹ جو بھی ادارہ کامیابی کی طرف ہو تو ہمارے ملک میں جو ہے یہ بڑی بات ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچنے پر لوگ لگ جاتے ہیں تو پروپوگنڈا کرنا میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ میں گاڑی سے باہر نکلتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس حد تک جو ہے کس حد تک جو ہے وہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اندر انشاءاللہ تعالی جب ان کا پروگرام سٹارٹ ہوگا تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی جتنی بھی گاڑیاں ہیں یا یہ ج پروگرام رکھا ہے تو یہ ان کے پاس یہ ایریا موجود ہے کہ میرے گاڑ سے عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس اور کمرشل کے جو اپارسمنٹس ہیں وہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہوں گے تو یہ آج بلو ورڈ سٹی نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلو موسک ہوس ماسکٹ اس کا بھی انشاءاللہ تعالی افتہ ہوگا جیسے انہوں نے کیاڈٹ کالیج کا کیا اور عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کا کیا تو چتنے بھی ان کے فیچرز ہیں انشاءاللہ تعالی وہ وقتاً فوق سکتاً اس کی انیوگریشنز کریں گے اور لوگوں کو یہاں پر انوایٹ کریں گے یہ دیکھیں اتنی پارکنگ کے لیے کوئی جگہ ہی موجود نہیں ہے یہاں پر کہ یہاں پر کوئی پارکنگ ہو یہاں پر بلو ہیلز کے کنٹری فارمز جنہوں نے ایک دو کنال چار کنال کے جو کروائے ہیں وہ ممبرز بھی آئے ہوئے ہیں جنرل بلوگ میں جنہوں نے بوکنگ کروائی وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اوورسیز میں جنہوں نے بوکنگ کی وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں یعنی یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں کسیر تعداد میں یہ چاروں طرف سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے یہ لوگ کہ یہاں پر جو ممبر ہیں وہ اپنی یہاں پر انوگریشنز کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے کہ جس بھی پروژیکٹ کے اندر آپ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آیا وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے تو باتیں بنانے کو تو ہر بندہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن جو ریالیٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا تو ریالیٹی تو یہی ہے کہ جو آپ کے یہ سامنے ہے یہ اینڈ تک تو میں نہیں جا سکتا اب جہاں تک جو ہے میں آپ کو دکھا سکتا تھا وہاں تک جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہاں پر جو مینجمنٹ اور یہاں پر جو ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اندر جا کے آپ کو جتنے بھی تقریب ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کس حوالے سے سوسیٹی نے بروجل عرب کا افتتا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں جو اس کی مینجمنٹ ہے چودری نئی مجاز صاحب اور جو اس کے چیف ایگزیکٹیو ہیں چودری سعاد نظیر صاحب تو کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ انفارم کریں گے ہم کلوزنگ کر چکے ہیں اگلا ریٹ جو ہے وہ جس وقت آئے گا وہ آپ کو انانونس کر دیں گے ابھی آپ کے پاس جو ایک چار میں جو آپ نے لوگوں کو ڈیلیور دینا ہے یا لوگوں کو آپ نے بتانا ہے جس کا اچھا پیکج بھی انانونس کیا جا رہا ہے وہ اس کی تفصیلات جو ہے نا میں آپ سے آفیس میں بیٹھ کر شیئر کروں گا آپ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کہیں گے کہ بلو ورسٹی کا ہر پروڈیکٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ لوگ ہیں بہت شکریہ جی 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 آپ میں بلوانا چاہوں گی ستے پے جناب عرشت ایوان صاحب دیرکٹر اوڈرسیز بلوگ پریسا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کا بہت شکریہ آج اتنے شارٹ لوٹس پے سب لوگ کشریف لائے بڑی ڈیٹیل میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ مل چکی ہے کہ ابھی بلو ورڈ سٹی کیسے سٹارٹ ہوا اور کس طرف ہم آگے سفر کا آغاز کیا اور کیسے آگے جا رہے ہیں ایک چیز آپ کو میں آج شیئر کرنا چاہوں گا بڑے مختصر ٹائم میں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدل رب العالمین اللہ تعالیٰ نے بلو ورڈ سٹی کو بہت بڑی زمین آتا کی اور اب آپ ایک لاکھ کنال سے بھی اوپر کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی ضروری بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے شہر میں آبادی کیسے ہوگی ایک چیز آپ نے سنی اور دیکھی اور وہ آپ ایکزیکیوشن کی طرف جاری ہے جاری ہے وہ ہے آپ کا ویٹر پارک جو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنے گا اور لوگ اس کی طرف سے آئیں گے دنیا میں جہاں جہاں بھی ایسی ریکریشنل فیسیلٹیز ہیں وہاں پر لوگ رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ ایک ریزن ہوتی ہے اس کے قریب رینے کی ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایک نامیک ایکٹیویٹی جس ویٹ سے جاتے ہیں اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑی ریزن جو بہت سے لوگوں کو چاہت معلوم نہ ہو ہم اس پر کام کر رہے تھے پچھلے دو سال سے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ریزن ہم کریئیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کاروباری مرکز بنا رہے ہیں ایک بہت بڑا کاروباری مرکز جس کو ہم ایکنومک زون کہتے ہیں یہ ایک ہول سیل مارکٹ ہے دنیا میں اس قسم کی کچھ مارکٹس کی مثالیں موجود ہیں کہ جب وہ مارکٹس بنی اور مارکٹس کے ارز یہ بہت بڑے بڑے شہر عباد ہو گئے اور بہت بڑی بڑی سکسس سٹوریز ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی زمین دی بلکل چکری انٹرچینج کے اوپر جہاں پر ہم بہت ہی موڈرن بیلڈنگز بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہول سیل مارکٹس ہوں گی اور پورے پاکستان کے اندر سے جو ملیفیکشنرز ہیں امپورٹرز ہیں ہول سیلرز ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے ان کو ہم یہاں پر بہت ہائی فائی فیسلیٹی دے رہے ہیں کہ وہ یہاں پر بیٹھیں اپنی پروڈکس کو ڈسپلی کریں اور پورے ملک میں اس کو ہول سیل کے لیے یہاں سے سپلائی کرنے کے لیے بھی ان کے ارینجمنٹس ہوں گے اس کی کافی زیادہ ڈیٹیلز ہیں آج تو یہاں شیئر نہیں ہو سکتی کیونکہ وقت کم ہے ہم نے فنکشنر کو مختصر کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم ایک پوری ایسی ایک مجلس ہم بنائیں گے ایک ایسی فنکشنر ریج کریں گے جس میں میں آپ اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اب یہ ایک بہت بڑی ریزن ہوگی لوگوں کی اس شہر میں رہنے کے لیے کئی لاکھ لوگ صرف اس وجہ سے فلورڈ سٹی میں رہنا پسند کریں گے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بننے والا انشاءاللہ بہت جلدی گوڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کا افتدا کرنے والے ہیں اگلے فنکشن میں ہم آپ کو ضرور اس کا نیویل بتائیں گے ایک چیز میں نئے دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا جو پہلے بھی کئی دبا ڈسکس ہوئی لوگ ہوسٹے ٹاؤنز میں آپ لوگ پہلے کام کرتے رہے ریو سٹیٹ بیکگراؤنڈ سے لوگ موجود ہیں بلوورڈ سٹی کو ایک اور عزاز آصل ہے کہ دنیا پہ ایک کونسپٹ ہے کہ لوگ آپ ڈاؤن ٹاؤنز کے بجائے اپ ٹاؤنز لیونگ کا کونسپٹ آ گیا لوگ شہروں سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں حضور نے شہر میں آپ لیونگ سٹائل وہ نہیں رہا جو لوگ کا ریکوائیڈ سٹائل ہے تو پوری دنیا کے اندر اپ ٹاؤن لیونگ کا کونسپٹ ہے آپ رنگ روڈ بن رہے ہیں رنگ روڈ اوپر نئی آبادیاں بن رہی ہیں اور آبادیوں کے فیچرز ایسے ہیں کہ لوگ وہیں رہتے ہیں وہیں پہ کاروبار کرتے ہیں وہیں پہ کی لیئر ایکٹیویڈیز ہیں وہیں پہ سٹولنگ ہے تو ان کو اندرونے شہر نہیں جانا پڑتا اگر آپ اپ ٹاؤن لیونگ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مین سٹریم انٹیٹیز میں سے جو لینڈمارکس ہیں ان میں اس کی آرکیٹیکٹرل سگنیفیکنس بڑی تگڑی ہے جی سو ویڈر ایٹس ایٹس سٹرکچرل انجنرین یا اس کا آرکیٹیکچر یا اس کے ڈائنیمکس ویڈر ایٹس پلیس رائیڈ نا اور اس کے پھر پرپورشن سو ووٹ وی آر ڈوینگ وی آر ریپلیکیٹنگ دی سیم ٹھینگ اللہ رب العزت نے چاہا اور مینجمنٹ نے آلریڈی ارادہ کر لیا ہے آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو یہ ممکن ہوگا اور ہونے جا رہا ہے اور اللہ کے فضل سے آج ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہیں گے سو بیسیکلی تھوڑی سی کیونکہ یہ ایک مین ٹیگ ہے آج کا تو اس پہ میں ذرا ہلکی سی روشنی ڈال دوں یہ بیسیکلی اس سراؤنڈنگ کا ہائٹ وائز ایک سب سے جو ہے ہائٹ وائز بڑا پروجیکٹ ہے جی ان ٹوڈل وی آر اچیوڑن مور دن فور ہنڈرڈ فیٹ ہائی ہم جو بیسیکلی ریپلیکہ کر رہے ہیں اسی سیم فیچر کا لیکن اب پٹ سکویز ورژن آف دا ہول تھیں اور یہ آرگنائزیشن اگر جو سوسائٹی بیسڈ ایلیمنٹ اس میں کسی بھی سوسائٹی کا فوٹ پرنٹ کے اعتبار سے سب سے بڑا سکیر فٹ فوٹ پرنٹ کے حساب سے یہ ہیڈ آفیس ہوگا کوپریٹ ہیڈ آفیس جو بنانے جا رہے ہیں یہ دو لاکھ سے اوپر سکیر فٹ ہیں اور یہ تقریبا اٹھارہ نوبڈی دنڈ دس آلڈی سو بیسیکلی یہ اس پہ اٹھارہ منزلوں پہ یہ مشتمل ہے ایٹین فلور ہوں گے اس کے میجر فیچرز میں کیونکہ کوپریٹ آفیس ہے تمام ورکنگ ایلیمنٹ اور تمام تر کوڈنیشن فرم زیرو تو اینڈ کیونکہ ایوری تینگ ایس انڈر وان روف اور ان ہاؤس یہ ہوگا آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہ ہوگا سو بیسیکلی اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ آپ سب اس کے کمال ترین فیچرز کو ایکسپیلینس کر سکیں گے اس میں جدید ترین جو کنٹیمپری لیڈز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی اس میں موجود ہوں گی اس میں ہر طرح کے میجر ایلیمنٹ کے علاوہ رسکائے روف ریسٹورنٹ جی وہ خاص یہاں بنایا جائے گا اور اس کی ہائٹ جدر سے آپ نہ صرف ادھر کا تقریباً تمام سراؤنڈنگز کا بھی view لے سکیں گے وہ راؤنڈ 400 فیڈ یعنی ان شرد سراؤنڈ بیڈوین 380 اور 400 فیڈ پہ آپ کو تمام سراؤنڈنگز کا view دے گا وہ سکائے ویو ریسٹورنٹ اس کے علاوہ جی میجر ایلیمنٹ میں اس میں ٹینس کوڈ اس میں سپا جیمز اور اس طرح کے میجر ایلیمنٹ ہیں اور آپ کو ادھر سے واتر سپورس پارک اور میجر لینڈ مارک بلو ماسک واتر سپورس پارک جو 171 کنال پہ ہے لکجری اپارٹمنٹ ہولیووڈ دسٹریکٹ اس کے آگے اگر جائیں گے تو گولف کورس وہ ہم اللہ کے فضل سے 18 ہول گولف کورس بھی لانے جا رہے ہیں تو یہ تمام آپ اس کے ٹاپ ویو سے ویو کر سکیں گے انشاءاللہ یہ تو تھا جی مین برجل عرب کا اس کے علاوہ انہا لانگر رن ماسٹر پلان کے اگر بات کریں تو اگزسنگ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے اس میں جنرل بلو ابھی تک چار سے پانچ ہزار پلوٹس کیجئے جو ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے پیچھے میں آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈال دوں تقریبا کوئی آٹھ سے دس ہزار کنال پہ جنرل بلو ہی کی ایکسٹینشن کانٹینیو ہو چکی ہو پلاننگ کے فیز سے آگے جا کے ایکسٹینشن کے فیز پہ آ چکی ہے اس کے بعد اللہ نے چاہا تو گائے بگائے کی سلسلہ چلتا رہے گا اسی کے اندر میجر فیچرز میں جس طرح ابھی ساد بھئی نعیم بھئی اور ندیم بھئی نے ذکر کیا جی زو تین سو پچاس سے چار سو کنال کے پہ محیط یہ زو ہے یہ اپنی نویت کا ایک خاص قسم کا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ کو اس سراؤننگ میں ملے گا اس میں نائٹ سفاری کا بھی ایک فیچر ڈالا گیا ہے اس میں کانٹینیوز ٹرامپ ایلیمنٹ اور لیک ایلیمنٹ کا فیچر بھی ڈالا گیا ہے نیچرل کنٹوور جو کہ ایلیمنٹ نیچرل تھک جنگل فیل بھی اس کے اندر موجود ہے جو نیچرل پرین ہمیں دیتی ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے یہ کریئیٹ کیا گیا ہے جی اس کے علاوہ پھر آہ ہائی رائز بیڈلنگز اپارٹمنٹ بیڈلنگز کا آن قریب کام ہو رہا ہے ان میں میجر ہائی رائز بیڈلنگز بھی آنے والی ہیں جی اس جی کام انشاءاللہ آہ ہوفولی سون جی آہ اس پہ تقریبا دس سے بارہ میجر آہ ہائی رائز گراؤنگ پلس فار رائز سیج پر آئیں اور چاری نجی صاحب سے پوزیشن آسل آہ 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 سہمت صاحب کو ملسون بیلڈر سے کہ وہ اپنا پوزیشن حاصل کریں ہو آپ شای آپ کو ملسون دار اب آہ 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 آ玻 آسل آہ آہ آہ